قُلْ حَلْ نُبِّئُكُمْ بِلَقْسَرِينَ عَمَالًا یہ ہے اس صورت کا عمود جو میں نے کہا تھا کہ پہلے رکوع کے اندر اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْرَدِ زِيْنَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَالًا یہ سمجھئے کہ ایک خونٹا تو وہاں گڑا ہوا ہے دوسرا خونٹا یہ ہے قُلْ حَلْ نُبِّئُكُمْ بِلَقْسَرِينَ عَمَالًا کہیے ان سے کیا ہم تو میں بتائیں اپنے عمل اپنی بحنت اپنی جد و جود بھاگ دور اپنی سعی جو ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہیں بحنت تو ہر ایک کر رہا ہے جیسے حضور نے فرمایا قُلْ نَفْسِنْ يَغْدُو فَبَائِعُ النَّفْسَهُ ہر انسان صبح ہوتی ہے تو اس کے پاس سے اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیتا ہے اپنا وقت بیچ رہا ہے اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے اپنی انرجی بیچ رہا ہے اپنی اوزانت بیچ رہا ہے شام تک بیچتا رہتا ہے اپنے آپ کو کچھ کما کر لاتا ہے بیچ کر اپنے آپ کو کچھ دے کر آتا ہے تو یہ انسان جو ہے اس درجے اپنے آپ کو دنیا کے لیے انہوں نے بیچ لیا ہے اور ہماتن اسی کے لیے گم ہو گئے ہیں لیکن اس بیچنے میں انہیں نفع کچھ نہیں ہے نقصان ہی نقصان ہے سمزدہ خسارے میں کون ہیں اللَّذِينَ غَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا جن کی بھاگ دور سعی و جہود دنیا ہی میں گم ہو کر رہ گئی آخرت مطلوب ہے ہی نہیں وہ تو ایک غمیمہ سا لگا ہوا ہے مسلمان ہیں سنا ہے والدین سے روضہ رکھنا اچھا کام ہے روضہ فرض ہے روضہ رکھ لیا ہے مطلوب کیا ہے آپ کا اصل بات تو یہ ہے جو ضروع اسلام میں نے کل نوٹ کر آیا تھا سورہ بنی اسلام میں من کانا یرید العاجلت عجلنا لہو فیہا ما نشاؤ لمن نرید ثم جعلنا لہو جہنم یسلاح مضموما مدھورا ومن اراد الآخرت وصعا لہا سایہا وہو مومن فاولائق کانا سایہم وشکورا طالب دنیا ہو یا طالب آخرت تو تیئے کرو طالب دنیا طالب آخرت کے لئے بھی دنیا میں ہمیں رکھنا ہے کھانے پینے کا بندوبست کرے گا یہاں سے جے گا جہاں سے تمہیں گمانت تک نہیں ہوگا لیکن تم پہلے تیئے کرو تم طالب دنیا ہو یا طالب آخرت ہو اور سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے کامیاب ہیں میری ایک فیکٹری تھی اب میں تین مل لگ چکے ہیں میں نے فلاں یہ تھا میں نے اب اتنی جائدات بنا لی ہے میں نے اتنے ایسرس تھے اور سال بسال گنتی کر کے ہم تو کامیاب ہو رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں ہم ہماری محنتیں بارابر ہو رہی ہیں ہماری یہ دن رات کی کوشش جو ہے وہ نتیجہ خیص ہو رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا چاہے کہتے ہوں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں لیکن حقیقتاً اگر تعلیم دنیا ہے تو کوئی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے اللہ تو کہتا ہے اصل زندگی وہ ہے تم اصل زندگی اس کو سمجھے بیٹھے ہو تو تم نے کہا اللہ کی بات کی تصدیر کی تم نے تو اللہ کی بات کو جھکلایا ہے یہ جو جھوٹی پھوٹی کوئی نیکیاں کرتے ہو اپنے دل کی تسلی کے لیے جھوٹے تسلی دینے کے لیے کوئی مسلی کھلا دیئے کوئی غریبوں کا کام ہو گیا کوئی کسی کے لیے یہ نیکیاں ہمارے ہاں قطع کیونکہ وہ حیثیت نہیں ان کے سارے اعمال اس قسم کے نیکیاں حبت ہو جائیں گی فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا تو اس دن ہم ان کے لیے قیامت کے دن کو تولیں گے ہی نہیں اعمال تو ان کے تولیں گے جن میں ایمان ہو جن میں ایمان ہی نہیں ان کا اعمال کیا تولنا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا اب یہ ہیں دو مقامات جو میں نے کہا ہے کہ ایک ہونٹا وہاں ایک ہونٹا یہاں اسی لیے ابتدائی آیتیں اور آخری آیتیں سورہ کحف کی یہ خاص طور پر دجالی فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ان کو یاد رکھا جائے ان کو پڑھا جائے اور یہ کہ اللہ توفیق دے تو ہر جمعہ کو سورہ کحف کی تلاوت کی جائے درمیان میں پھر میں نے بتایا تھا زینت کا لفظ آیا تُرِید و زینت الحیات الدنیا کچھ اور آگے چل کر المال و البنون زینت الحیات الدنیا تو یہ زینت دنیا زیبائش اور آرائش اور یہ تمہیں اپنے اندر گم کر لیتی ہے تمہیں نہ خدا کی ہوش ہے نہ آخرت کی ہوش ہے ذالک جداہم جہنم یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ جہنم ہے بماغ کا فروخ بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا وَتَّخَضُ آیَاتِ وَرُسُّلِ حُضُوَا اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا سمجھ لیا رسول آ کر یہ کہنا ہے کہ اصل زندگی وہ ہے یہ سمجھتے نہیں یہ ہے مان لیا ہوگی آخرت چلو دیکھا جائے گا کچھ نہ کچھ تو ہے نہ کچھ نیکیاں بھی ہم نے کر رکھی ہیں اور کچھ باڑال ہمارے بچانے والے بھی ہیں ہم سب بھی جو ہیں آخر حضور نے شفاعت ہماری کری دینی ہے جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم تو یہودی ہیں تو ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں چاہیتے ہیں لادلے ہیں